گیارہ مارچ دوہزار پندرہ اسوی کو حضور تاجو شریعہ بنارس کے لیے کاشی وشونات ایکسپریس سے روانہ ہوئے اثر کی نماز بریلی جنگشن پر ادا فرمائی مغرب شاہ جہانپور میں ادا کی اور عشاء کے وقت ٹرین لکھنو پہنچ گئی سٹیشن پہنچنے سے پہلے حضور تاجو شریعہ بیت الخلات تشریف لے گئے جب حاجت سے فارغ ہوئے تو ٹرین کے چھوٹنے کا وقت ہو گیا حضرت جب بیت الخلات سے باہر تشریف لائے اس وقت تک ٹرین روانہ نہیں ہوئی تھی مگر چند لمحے میں ٹرین چلنے لگی حضرت نماز عشاء ادا کرنے کے لیے جائے نماز نکالنے کا حکم دے رہے تھے آپ کے بھائی محمد یوسف اختر رزوی نے بیگ سے جائے نماز نکالی حضور تاجو شریعہ نے فرمایا مسلح بچھا دو تو یوسف رزوی صاحب نے کہا کہ حضور ٹرین چلنے لگی ہے حضور تاجو شریعہ کے حکم پر مسلح بچھا دیا گیا جیسے ہی مسلح پر حضرت نے قدم رکھا فوراں ٹرین رک گئی حضرت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ٹرین میں جگہ تنگ اور حضرت کی نکاہت کو دیکھتے ہوئے ایک طرف محبے محترم مفتی محمد شعیب رضا قادری اور دوسری طرف میں معمولی سہارہ دیتے رہے حضرت نے اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز عشاء ادا فرمائی بس سلام پھیرتے ہی ٹرین چلنے لگی حضرت نے سلام پھیرا پھر فرمایا کہ ٹرین کہاں پر ہے راکم نے عرض کیا حضور ٹرین ابھی پلیٹ فارم پر ہی ہے حضور تاجو شریعہ نے فرمایا کہ چلو الحمدللہ نماز اپنے وقت پر ادا ہو گئی اس کرامت کے ظہور کے وقت مولانا عاشق حسین کشمیری الہاج محمد یوسف نوری پور بندر الہاج شاہ نواز حسین ڈریزوی دبئی موجود تھے موسیقی